ڈیسی صاحب پنچ کو بھی بولا ہے کہ پانی کے بارے میں اور ورننگ بھی دی ہے تو اب ہم جو ہے روڈ پر اتر جائیں گے اور روڈ پر کوئی بھی نقصانہ ہو گیا ڈیسی صاحب یہ منکوٹ بلاک یہ زنبار ہوگا یہ پبلک جو ہے اس وقت ترس رہی ہے پانی کے لیے ہمیں ضرور تھا پانی وہ بنا نہیں وہ پانچ کروڑ کھانا تھا انہوں نے کھا لیا ہے ڈیسی صاحب اور گورنر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ پبلک بولتی ہے کہ ہم بلکل ہی یہ الیکشن کو بائی کٹ کریں گے آج یہاں ہماری جو وارڈ نمبر تین ہے اوپر سلانی کے اندر میں پچھلے دو تین مینے سے شوصل میڈیا کے ذریعے ایڈنسٹیشن تک اپنی آواز کو اٹھا رہا ہوں اور بلخصوص ہمارے جو لیل جی صاحب ہیں لیکٹیٹن گورنر صاحب ان تک بھی آواز پنچائی اخوار نیوز میں بھی آواز پنچائی لیکن کسی نے ہماری آواز کو نہیں سنی ہے میں آج ہمارے پاس جو یہ جتنی بھی ہماری پنچائی کی عوام یہاں پر گھٹھی ہوئی ہے ہم سب نے یہ ایک فیصلہ کر لیا ہے یا تو آنے والا ہم جو ڈی ڈی سی الیکشن ہے اس کو بائی کٹ کریں گے اس کے بعد ہم دو دن ہم ڈی سی صاحب آپ کو دے رہے ہیں اور بلخصوص انتظامیہ گورنر صاحب کو آپ بلکل اپنی کرچی سے اٹھ کر یہ ہماری آواز کو سن لیں کیونکہ اب ہم اپنے حق کے لیے چاہے ہمیں اپنی آخری جو ہمارا خون کا کترہ ہے اس کو بھی اگر دینا پڑا تو اپنے حق کے لیے ہم جان اپنی دیں گے اس بار میں آپ کو لاشت کے وارننگ دے رہا ہوں کہ اپنی چیر سے اٹھ کر ہم غریب لوگوں کی ہم مسکین لوگوں کی آواز کو آپ سنیں یہ میری آج 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 لاشت اور فائنل وارننگ ہے کہ ہمارے پانی کی جو سکیم ہے مگیار ٹو سلانی سکیمیں بار بار بتا رہا ہوں پہلے تو اس کو انکواری کی جائے اور ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے ڈیلی ڈراما کیا جا رہا ہے جے ہی صاحب کو فون کرتے ہیں اے ہی صاحب کو فون کرتے ہیں ایکزن صاحب کو فون کرتے ہیں کبھی بولتے ہیں موٹر آگئی ہے کبھی بولتے ہیں چلی نہیں کبھی پمپ خراب ہے یہ بہانہ ہم نے دیکھ لیا ہے اب جو ہے اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے میں بالخصوص ڈی سی راہول یادو صاحب آپ کو یہ بات بڑے ہی احترام اور بڑے ہی عزت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری اس آواز کو سنیں ہماری آواز کو آپ غلط مت سمجھیں ہم بھی آخر کار اس ہندستان کے ہیں انیس سو سنتالی سے لے کر آئی تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا لیکن آج ہمیں پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں ہماری آواز کو کوئی نہیں سن رہا ہے میں بالخصوص اپنی پنچائد کی پوری پنچائد کی اور سے اپنے عوضے کی اور سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں خاص کر ایڈمیسٹریشن پون سے اور انتظامیہ گورن صاحب سے کہ ہم دو دن آپ کو دے رہے ہیں اگر دو دن کے اندر ہمارا یہ پانی کا مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا تو ہم سڑکوں پر آ کر اپنا پورا جتنا ہمارا حق ہے اس کے لیے لڑیں گے اگر کوئی ذرا بھی ہمارے آدمی یا کسی چیز کا مالی یا جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ضموار خاص کر محکمہ جل شکتی پی اچی اور ایڈمیسٹریشن پونچ اور بالخصور انتظامیہ گورنر ہوگی شکریہ